موسیقی 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 آپ تو ایک لیڈنگ لائر تھے تو وقالت چھوڑ کے راج نیتی مانا کیسے ہوا دیکھیں ایسا سا کہ وقالت کا کام بہت لمبے سمیں تک قریب اٹھتی سال تک کیا اس کے بعد میں ایسا لگا کہ جن سیوہ بھی کی جانی چاہیے اور مند میں وہ کونفیڈینس تھا کیپیبلیٹی تھی تو باسٹھ سال کی عمر میں بھی یہ سوچور کرنا حالانکہ یہ مسکل کا کام تھا لیکن جتنا جن سیوہ کا کام کیا جا رہا ہے میں بتا دوں آپ کو وقالات میں بھی میں خوب کام کرتا تھا سولہ گھنٹہ لیکن یہاں اٹھارہ گھنٹہ کام کرنے کے بعد میں بھی خوشی ہوتی ہے اور اچھا لگتا ہے اس سے میں ریچارج ہو جاتا ہوں اور تھکانی ہوتی تو سبھلے آئیڈیا کس نے دیا آپ کو دینے والے جو گھرنی سب سے پہلے گھر میں میری وائیب کیونکہ میرا ہائی کورٹ جنس کے لیے نائنٹی نائنٹی شہن میں ریکومنڈ ہوا تھا نام لیکن انہوں نے بہت اس بات کی خلافت کی کہ نئی ہوئے یہ اپونڈمنٹ تو ان کا جو وہ چاہ رہے تھے وہ ہوا تو ہم نے کہا بھی کیا چاہتے ہیں انہوں کا اس سے تو بیٹھ رہے ہیں کہ آپ جن سیوہ کرو راج نیتی میں جاؤ وہ کام بہت بڑا کام ہوگا تو ٹکٹ کا فیصلہ کیسے ہوا پالی سے دیکھئے ٹکٹ کا فیصلہ ہمارے مکھی منتری جی جو ہے ان کے دوارہ ہوا ہمارے راشتی ادھکسی اور ہمارے سارے جو مل کر کر کے پارٹی کے جو ہے لیکن خاص رول جو ہے ہمارے مکھی منتری جی وہ سنڈرہ راج جی جی کر رہا ہے تو شیزیر گارڈ فادرین اوے انیشلی انیشلی نو ڈاوٹ انیشلی جو ہے تو ایک میں نے چیز دیکھئے کہ پردھان منتری پارٹی ادھکس مکھی منتری تینوں سے آپ کے مدھو رشتے ہیں یہ کیسے منیج کر پاتے ہیں سب دیکھیں ایسا ہے کہ جہاں تک بھارتی جنتہ پارٹی کا کلچر کی بات ہے وہاں ڈیسیپلین کو ہارڈ ورک کو اور ورک کو میں تو دیا جاتا ہے اگر آپ میں ہے یہ تو چاہے بلی ہمارے پردھان منتری جی ہوں چاہے پارٹی ادھکس ہوں چاہے مکھی منتری جی ہوں ہر وقتی ان چیزوں کو چاہتا ہے اور میں تو چاہتا ہوں کہ میرے میں نہیں اور لوگوں میں بہت ساروں میں یہ quality ہیں تو اس وجہ سے ساروں سے رشتے بننا یہ سمبو ہو باتا ہے تو نیرین بھائی کی نگاستہ سے پہلے آپ پہ کب پڑی کب ملنا ہوا دیکھیں میں اگر آپ صحیح پوچھے آپ ان کو کون نہیں جانتا سب جانتے ہیں لیکن میں بتا دوں نہ تو ہمارے پردھان منتری جی مجھے جانتے تھے اور نہ ہی ہمارے راشتھیت دیکھ سی لیکن ان کا میں مانتا ہوں کہ ان کا feedback جو ہے بہت strong ہے بہت robust ہے اور اسی کارن سے ہمارے جیسے آدمی جو کہ میرا راجنیتی سے کوئی واسطہ نہیں تھا میرے پریوار کا واسطہ نہیں تھا اور جاتک جاتی سمی کرنے ہیں سارا کچھ مان لیجی تو بھی میں کسی صورت میں ان میں نہیں آتا لیکن یہاں پر بھارتی جانتہ پارٹی کا کلچر جو ہے جو دوسری پارٹیوں کے کلچر سے بہت بھین ہیں یا جو پسند کیا جاتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ راشت نرمان میں نہ کی پارٹی کے نرمان میں سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے راشت نرمان میں کون سا ہی ثابت ہوتا ہے اس حساب سے اس کا چین کیا جاتا ہے آج سارے دیشنے انہیندر موڈی کی چرچہ ہے دیکھئے پرائی منیشٹر آب کنٹری دیکھئے پرائی منیشٹر آب کنٹری میں کیا ریٹ کر رہا ہوں اس میں صرف دیش ہی نہیں پورے ویسو اس طرح میں ان کا نام ہے بار کی جو میکزینز ہیں جگہ جگہ ان کے بارے میں جس حساب سے پورے ویسو منہ نے کھاتی پائی ہیں دیش کا نام اوچھا کیا ہے اور پردھان منتری جی کی روپ میں میں مانتا ہوں کہ اپنے آپ میں ایک دیش کے لیے ایسے ثابت ہوں گے جو کہ بھارت کو ویسو میں اگلی سرنے میں یہ لانے میں کامیاب ہوں گے ہمیشہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیشہ کہ جب ہمارے راشتی ادھیکسی کا معاملہ ہے ویجینری ہے ان کا منیجمنٹ بہت فائن ہے اس کے بعد میں جس کی ضرورت ہوتی ہے لوگوں میں نہیں ہوتی ہیں ویجین ہو سکتا ہے منیجمنٹ ہو سکتا ہے لیکن اگجوکیشن کا جو ہے وہ سب جگہ لوگ اس کو کمی پائی جاتی ہارے میں لیکن اگجوکیشن کے معاملے میں بھی ان کا بہت اچھا رول ہیں اور بہت اچھا کام کرتے ہیں ابھی راجستان کی بات ہم کر رہے تھے میڈم کی بات کر رہے تھے دیکھیں وسندرہ راجی جی جو ہیں بہتی ویجنری مکہ منتری ہیں اور ان کی بہت لوگ بھی ہے مکہ منتری راجستان کی اگر ان کی ویجن کی بات کریں میں بتاؤں آپ کو جو گرامیڈ وکاس کے لیے پہلی بار ایسا راجستان راجی ہیں جہاں پر گوروپت ہر گاؤں میں جو سی سی روڈ جو کبھی آج تک دیس آجاد ہونے کے بعد میں دیکھی نہیں ہم نے لیکن پہلی بار گاؤں کے وکاس کی طرف دیکھا گیا اور دوسرا سب سے بڑی بات ہے کہ مکہ منتری جل سواب لمبن دیکھیں آپ اس کا ویجن دیکھیں اب کتنا پانی کتنے تعلوبوں میں میں اکیس ہزار تعلوبوں کی یودنہ بنی ہیں اور تین سال میں وہ پوری ہوگی تو جو وارٹر جو کلیکشن ہیں اس کلیکشن کے علاوہ اس کا انوارمنٹ پہ پھرک جو کہ ہم کبھی بھی ان کو کیٹرنی کرتے تھے کہ پسو پکسی اور جو کیڑے مکوڑے ہیں یا چھوٹی موٹی چیزیں جانور ہیں ان کو پانی پینے کے لیے جب ٹیپ کا وارٹر ہم تو یوز کرتے ہیں ان کے لیے آپ سوچ کے دیکھیں کہاں سے پیتے ہیں تو ایک انوارمنٹ ایفیکٹ آئے گا پورے راجستان میں اور اس وجہ سے ہمارے پردان منٹری جی نے ہمارے راشتری عددگ جی نے بھی ان کی سرانہ کی ہیں راشتری اس طرح پہ بھی نہیں اس بات کو ویسو اس طرح پہ بھی مانا جا رہا ہے کہ بھئی راجستان پردیش جیسے اور اس طرح کی پردیش ہیں وہاں پر پانی کا مینجمنٹ ہے تو ہم میں کہوں گا کہ ایک ویجنری مکھی منٹری ہے ایک لوگ پری مکھی منٹری ہے بھاوہ شاہ یوزنا دیکھیں بھاوہ شاہ سواستی بیما یوزنا اپنے آپ میں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سماس کے انتیم چھوڑ پہ بیکتی بیٹھا ہے اب آپ نے پردے وہ ایک کروڑ روپے جو ہیں وہ سرکار جمع کراتی ہیں ان لوگوں کے لیے جس سے کی چھوٹی بیماری کے لیے تیس ہزار اور بڑی بیماری کے لیے تین لاکھ تک کا علاج جو ہیں اس میں سمیلی تھے لوگوں کو بہت رات ملی ہیں پھری دوائیں دینے اور جو یوزنا ہے جو پہلے چل رہی تھی اس سے کہیں بہتر یہ ہیں اور لوگوں نے سرا ہے جو عام آجمی کا پہلے ہاسپیٹل میں بہت ایکسپنڈیچر ہو جاتا تھا کھرچہ ہو جاتا تھا گریب کسان مزدور وغیرہ کا اس سے اس کو جو لابار تھی اس یوزنا کا اس سے بہت فائدہ ملا اور اس ویجن کے لیے بھی میں مکہ منتری جی کی بہت پرسنسہ کرتا ہوں یہ میڈم کی جس گوڈ گورننس کی بات آپ کر رہے ہیں تو لگتا ہے دوزرہ اٹھارہ میں واپس پارٹی ستہ میں آئے گی راجستان میں دیکھیں بالکل آئے گی لیکن جو راجستان میں ایک بات مجھے جو میسنگ لگتی ہے وہ لگتی ہے کہ کام اتنے ہوئے لیکن مارکٹنگ نہیں آ رہی جو میسنگ ہے جو میں کانگریس اور ہمارے بی جے پی میں جو دیکھ رہا ہوں ہمارے کیا کہ بہت لمبے سمیتے اپو جیتزم رہے ہیں لوگ ساٹھ سال تک انہوں نے راج کیا تو ہمیسا نیگیٹیو اپروچ رہی کہ یہ کمی ہے یہ کمی ہے تو وہ مائنڈ شیڈ جو ہمارا ہٹا نہیں ہے تو ہم کمی ہمارے کاری کرتا اور کمی دیکھتے ہیں ہمارا کاری کرتا چاہتا ہے کہ پرفیکٹ کام ہو پرفیکشن چاہتا ہے لیکن جتنے کام ہوئے ہمارے مکہ منتری جی کے دوران اب اس وار میں جب آپ مجھے اس میں کیونکہ سمیت کا بھاہو ہے دب میں بتاؤں گا آپ کو کہ جس حساب سے کام ہوئے اس حساب سے میں میری لوگ سبا چھتر کی بات کروں تو ساندھ سال میں بھی اتنا کام نہیں ہوئے جتنے کی آپ کی بار ہوئے ہیں ہوا اور جوت پر سنبھاگ میں اورال کیا لگتا آپ کو دیکھو جوت پر سنبھاگ میں اورال لگتا ہے کہ پارٹی جو ہیں ون سکٹی ٹری سیٹ آئی تھی تو میرا ماننا ہے کہ اس کے آس پاس جو ہیں وہ منٹین رکھ پائے گی کیونکہ کام بولتا ہے اور اب جو کام جو ہیں اب لوگوں نے محسوس کرنے لگے ابھی آپ دیکھیں اگر کام کی اگرمات پوچھیں ابھی کسانوں کی بات دیکھیں میں تو خود سے ہوں کسان پریوار سے ہوں کسان کی سمجھتیا کو آج تک دوسری پارٹیوں نے صرف نعرے لگے ہیں لیکن ہمارے مکہ منتری جی ہمارے پردان منتری جی کی سوچ کسان کے بارے میں آپ دیکھیں ابھی جو راستان ویدوت بھی نیا مقایوگ ہیں ریٹے انہوں نے کانگریس گورنمنٹ نے پچھلی سرکار نے انہوں نے ریٹے بڑھانے کا ایگریمنٹ کیا تھا اسے اور پرتیورس ریٹے بڑھانے کا کام کیا ریٹے بڑھائی لیکن بہار انہوں نے ڈالا لیکن مکہ منتری جی نے وہ اپنے اوپر لیا سرکار کے اوپر لیا جو بڑی در ہیں انہوں نے کہا کہ آپ ان کو بدلی کمپنی کو پیسہ وہ کا وہ بھی لے گا لیکن بیچ کا ڈیفرنس جو ہے وہ مکہ منتری جی وہ سرکار ادا کرے گی اور یہ ہی نہیں ہمارے پردھان منتری جی کا دیکھیں دس لاکھ کروڑ جو ہیں وہ کریڈٹ کے لیے لون کے لیے کسانوں کے لیے اویلیبل کرایا یہ پہلے دیس میں پہلی بار ایسا ہوا ہے اگر کسانوں کے بارے میں اگر کوئی سرکاریں اگر دیکھتی تو سانٹھ سال دیس آجاد ہونے کہ ستر سال دیس آجاد ہونے کے بعد میں کیا کسانوں کی دسہ یہی رہتی کیونکہ کسانوں کے بارے میں گریب کے بارے میں آج تک صرف نعرے لگائے جا رہی تھی باتیں کی جا رہی تھی لیکن کام نہیں کیا جا رہی تھی کام اگر دیکھا جائے تو ہمارے پردھان منتری جی ہیں کسانوں کے لیے سمر پی تھے ہیں گاؤں کے لیے سمر پی تھے ہیں گریبوں کے لیے سمر پی تھے ہیں مزدوروں کے لیے سمر پی تھے ہیں اور پچھڑے اور دلیتوں کے لئے سمجھ پی تھے اسی طرح ہمارے مکہ مندری جی جو ہے وہی کلچر جو ہے ہماری بھارٹی جنتہ پارٹی میں ہے راجستان میں سنکٹن سطر پہ کیا لگ رہا سنکٹن اور سرکار میں تال میل میڈم نے اشوک پرنامی کو آگے کیا ہے سپورٹ کیا ہے دیکھیں جہاں تک پرنامی جی کی بات آپ کہہ رہے ہیں وہ ہمارے وہاں پر ایک ویدھان کے تیت الیکشن ہوتے ہیں چناؤ ہوتے ہیں اور کوئی آگے نہیں کرتا ہے یہ تو سنکٹن سارا مل کر کر کے ان کو بناتے ہیں اور تال میل اگر اچھا ہے تو اور بھی بڑیا بات ہے اس کا مطلب یہ ہے سنکٹن اور سرکار میں بہت اچھا تال میل ہے اور جب اچھا تال میل اگر ہوگا تو سرکار بھی بڑیا چلے گی سنکٹن بھی بڑیا چلے گا اور واپس بڑے بہومت سے واپس آئیں گے تو دوزار اٹھارہ میں گیہلوت پائلٹ کی تھرٹ کتنی لگتی ہے آپ کو نہیں ہمیں تھرٹ لگتی نہیں اس کی آپ دیکھیں گے جیسے جہاں پر ابھی جیسے مہاراست میں جیسے بھی حساب سے صاف ہوئے ہیں اور جیسے اپنے پچھلے چناؤ میں جو دوزار تیرے کے چناؤ ہوئے جس حساب سے ان کی صفی ہوئی ہے اسی طرح ابھی واپس جو دوزار اٹھارہ کا جو چناؤ آئے گا وہ راجستان بیدان صفحہ کا اسی طرح سے یہ گیلوت اور سچن پائلٹ کی اسی طرح صفحہ ہو جائے گی آپ کی بارے تو پوری صفحہ ہو جانی چاہیے تو پچھلے دو ڈھائی سال میں آپ نے کونسٹینسی کے لیے کیا کیا کیونکہ آپ کا من تو وہی رہتا ہے آپ رہتے دلی میں ہیں پر ہر ہفتے میں دیکھتا ہوں ایک دو بار آپ کونسٹینسی میں رہتے ہیں دیکھئے میں قریب دو دن ویک میں وہاں پکا رہتا ہوں اور لوگ سبہ اگر نہیں چلتی تو زیادہ بھی رہتا ہوں لیکن کونسٹیٹونسی کے لیے سب سے بڑیا مجھے جو امپریس کیا ہمارے پردان منتری کا پردان منتری جی کے یودنہ جو ہیں بیمہ یودنہ پردان منتری سرکشا بیمہ یودنہ اس کے تیعت آپ دیکھ کہ یہ گریب آدمی کے لیے آج تک جو بینک سے جڑا ہوا نہیں تھا اس کا ایک روپے میں بیمہ ہونا اس کے تیعت میں میں نے میرے لوگ سبہ چھیتر میں لوگوں کو ایسے مہیلاؤں کو خاص کر کر کے ایٹی فائی پرسنٹ جس میں سے میں نے اپنی خود کی سم کی تنکہ سے میرے لوگ سبہ کی سیلری سے قریب سولہ لاکھ روپے لگا کر کر کے اور ایک لاکھ اکتیس ہزار ایک سو پیچھتر میلاؤں اور ان کا ویکتیوں کا بیمہ کروایا ہے جس میں ایٹی فائی پرسنٹ میلائے ہیں ٹونٹی فور آرز دماغ میں یہ چلتا کہ کونسٹویسی کے لیے کیا کروں جیسے کی اگر وکاس کی بات کریں اگر جہاں تک سڑک کی بات کریں سڑک کے معاملے میں چار نیشنل ہائیوے جو کی لگ بگ آٹھ ہزار کروڑ کے تین نیشنل ہائیوے جو ہیں پالی جھیلے میں ہیں ایک جوتپر جھیلے میں ہیں جہاں تک ریل کی بات ہیں ابھی حالی میں ماروار سے ماولی تک جو ہیں قریب پندرہ سو انٹھانو کروڑ کا بجٹ اس کی لیے سینکشن کروایا اور اس کے بعد میں چاہے آرو بھی ہوں چاہے آریو بھی وہ قریب لگ بگ پانسو کروڑ کے ہوں گے وہ اور سکسہ کے چھیتر میں اگر آپ جائیں تو میڈیکل کولیج جو ہیں ایک سو نبی کروڑ کا پالی مارا ہے اس کے بعد میں دو سینٹرل اسکول جو ہیں ابھی وہ قریب اس کی سیدھانتی سویکرتی ہو چکی ہیں ایک پالی میں ہیں اور ایک میرے لوگ سبا چھیتر جوتپر جھیلے کی تین بدان سبا آتی ہیں وہاں تیوری میں ہیں اور اس کے بعد میں میری منطرالے کا ایک نائلیٹ نیشنل انسٹیوٹ اپ نیشنل الیکٹرینک انسٹیوٹ اپ انفرمیشن ٹیکنولوجی کا جو ہیں وہ سینٹر جوتپر پالی مارا ہے جوگرافیکلی ہمارا لوگ سبا چھیتر اس طرح کے سیچویٹیٹ تھا کہ ڈیلی سے مومبئی فریڈ کوریڈور ہے وہ پالی لوگ سبا چھیتر سے ہنڈیڈ کلومیٹر گزرتا اور بہت بڑا حب بن رہا ہوں وہاں پر اور اسی کے پاس اسی کے پاس جو ہے انڈسٹرل کوریڈور بھی بن رہا ہے رویٹ میں تو ایک بہت بڑا ایک حب بن جائے گا اور ہم نے ابھی شروعات کی ہیں اس کی فائل چل چکی ہیں آئی ٹی آئی آر جس کو بولتے ہیں انفرمیشن ٹیکنولوجی انویشمنٹ ریجن یہ اگر ہو جاتا ہے تو صرف پالی یا جو تو ریویجن اس کا نہیں راجستان ہی نہیں پورے انڈیا کا نہیں پورے ویسو اس طرح پر پالی کا نام آ جائے گا کیونکہ وہ چالیس سکوائر کلومیٹر میں ہوگا اور اس چالیس سکوائر کلومیٹر کے لیے پچیس ہزار بیگہ کی ضرورت ہیں وہ ایڈینٹی فائی کر لی گئی ہیں کوئی جمین ایکوائر نہیں کر رہے ہیں صرف سرکاری جمین ہیں اور وہ سرکاری جمین جو جیسے کی فاس کام ہو سکے ہیں دو انویشمنٹ سینٹر انڈیا میں منجور ہوئے ہیں ایک تو بینگلور کے لیے ہوا ہے کنناٹا کے لیے اور دوسرا آندر پردیش چندربابود نائیڈو اور تیسرا جو ہیں پوری بھارت اتری بھارت اور پسٹیم بھارت میں کہیں نہیں صرف یہ آئے گا پالی میں آئے گا اس میں جو ایمپلومنٹ کا جنریشن ہے وہ ڈائریکٹ ایمپلومنٹ لگ بگ بارہ لاکھ ہوتا ہے اور انڈائریکٹ ایمپلومنٹ اٹھائیس لاکھ ایسے کر کے چالیس لاکھ اور میں یہ بتا دوں کہ پسٹیمی راجستان میں پالی ایک جلہ ایسا ہوگا پالی لوگ سبا چھتر جس میں دو ہزار کروڑ صرف پیجل یوجنہ اور سیوریج یوجنہ کا پیسہ لگ رہا ہے جس میں سے سانسو پچاس کروڑ کی جوائی بان سے ہیں جس میں کوئی بھی پالی کا گام ایسا اچھتا نہیں رہے گا نائنٹی پرسنٹ لگ بگ نائنٹی فائی پرسنٹ لگ بگ سارا کوریج ہو جائے گا یہ ہمارے مکہ منتری جی کو اس بات کے لیے دھنیواز جاتا ہے کیونکہ اسو گل لو جی نہ تو اس یوجنہ کو بستے میں باندھ کر کے اور ٹانگ دیا تھا پہلی بار ایسا پولیٹیشن دیکھا جو دیولومنٹ کو لے کہ اتنا اس سے سر میں بتا دوں آپ کو کہ اس سے میں واپس لگاتار چارج ہوتا رہتا ہوں ہمیسا میرے رہتا ہے کہ اور کیا کیا جا سکتا ہے اور یہ پالی کا ہی نہیں اب تو پورے راجستان کا راجستان کا ہی نہیں پورے دیش کے لیے کہ پردان منتری جی کا ڈیجیٹل انڈیا کا جو ہے سپنا وہ ساکار کس حساب سے ہوں اگر یہ ریولیشن جو ہیں ٹیکنلوجی کا وہ پورے ورلڈ میں انڈیا لیڈ کرے گا اور اس ریولیشن سے انڈیا جو ہیں فور فرنٹ پہ کھڑا ہو سکتا ہے کیونکہ انڈریشنل ریولیشن ہم اس کو دیکھ نہیں کر دی پایا کچھ سیکنڈ ڈیولیشن میں نہیں تھے لیکن یہ ریولیشن جو ہیں ٹیکنلوجی کا وہ ہمارے من پور بھی ہیں سارا کچھ ہیں اس ڈیجیٹل انڈیا میں جو ڈیوائیڈ ہے آربان اور رول کے بیچ میں اس کو کیسے دیکھیں ایک سکلی یہ بہت آپ نے ایسا کوشن کیا کہ جو ورلڈ کلاس ایڈوکیشن آربان میں ملتا ہیں یا امریکہ میں ملتا ہیں یا چاہے لندن میں ملتے ہیں کسی ورلڈ کے کسی کونے میں ملتا ہے ہم اس کے بیس پہ ڈیجیٹل ایڈوکیشن کے روپ میں 3D انیمیشن کے روپ میں ہمارے بچے جو رورل میں ہیں ان تک بھی ہم ایڈوکیشن پہنچا سکتے ہیں وہ بھی اس پہ 3D انیمیشن کے دوارہ ان کے کلاس میں ایک پینڈ ڈرائیو کے روپ پہ ہم ہر اسکول میں ایک پیسٹ ان کا ٹی وی یا ان کے سکرین لگا کر کر کے جو ایڈوکیشن ہارورڈ میں ملتا ہے وہ کا وہ ایڈوکیشن ہمارے رورل میں مل سکتا ہے ہمارے ریجرل لینگویجز میں کنورٹ ہو سکتا ہے کہتے ہیں کہ بھاجپا کا مطلب آپ لوگوں کا ریموٹ کنٹرول ریسے کے ہاتھ رہتا ہے تو آپ کے رشتے کیسے ہیں ریسے سے دیکھو رشتے ہمارے بہت بڑیا ہیں اور ریسے ہم تو پراؤڈ فیل کرتا چاہیے اگر ہمارا ریموٹ کنٹرول اگر آپ بتاتے ہیں بھاجپا ریسے کے ہیں تو ہمیں تو اس میں اپنے آپ کو گوروانیت محسوس کرنا کرتے ہیں لیکن ایسا ریسے جو ہے ایک سنسکار جس سے جان سے سنسکار ملتے ہیں اور میں بتا دوں آپ کو ریسے کا پارٹی سے بھی اوپر راشت اوپر ہے پہلے راشت کو دیکھتے ہیں پھر پارٹی کو دیکھتے ہیں یہ ہے سنسکار ریسے کا پشتے کو سمیہ سے لیندر موڈی سرکار اور سپریم کورٹ جڑی شریف میں کچھ ٹینشن چلتا رہا ابھی پردھان منتری نے چسٹس کے ہر کی تاریف کی سی جائے کی تاریف کی تو کیا دوستی ہو رہی ہے دیکھیں ایسا ہے کہ جہاں تک آپ کہتے ہیں ٹینشن پہلے بھی نہیں تھا اور ابھی بھی کوئی نہیں پہلے بھی دوستی تھی ابھی بھی دوستی ہیں پہلے نظریہ الگ تھا اب نظریہ الگ ہیں لیکن ڈیفرینس آب اوپینین جو ہیں پرجہ تن تن میں ہونا یہ ہیلتھی انڈیکیشن ہے اور یہ ڈیفرینس آب اوپینین کبھی بھی ہو سکتی ہیں دو وقتی اور ڈیفرینس آب اوپینین ہونے کے بعد میں بھی اگر مطلب اس کے بعد میں ساتھ رہتے ہیں اور ہمیسا ساتھ رہے ہیں اور گورنمنٹ کا جاتک ہے ہمیسا گورنمنٹ چاہتی ہیں کہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ رہے اور اگر جوڈیشری انڈیپینڈنٹ رہے گی تو ایک پورا کے پورے دیش میں ایک ایک کس سسٹم ایسا بنتا ہے کہ جس سے کی انڈویشمنٹ بھی آتا ہے سنہائیں کہ آپ پردھان منٹری بہت قریب آگئے ہیں تھوڑے سے سمیں انہوں نے مکان بھی آپ کو اپنے مکان کے سامنے دیا جس میں آپ شفٹ رہنے والے ہیں دیکھ کے سب اور کچھ سیکرٹ مشن کہتے ہیں آپ کو دیتے ہیں پردھان منٹری نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں وہ ساروں کو کام دیتے ہیں پردھان منٹری جی جو بھی ان کے منٹری منڈل کے سدیشی ہیں ان کو ساروں کو کام دیتے ہیں اور جہاں تک مکان یہ تو جہاں پر آویلیبل ہو جاتا وہاں مکان مل جاتا ہے پہلے آویلیبل کئی ملا نہیں تھا تو وہاں جاں مکان ملا تو اس میں کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے اور پردھان منٹری جی کے نزدیک جو ہیں سارے منٹری منڈل کے سدیشی ہیں سارے لوگ سبہ سدیشی ہیں اور پردھان منٹری جی تو ہمارے اس سدھان کے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جزز کی عمر بڑھنے کی بات چلی ریٹائرمنٹ ایج کچھ کریں گے آپ اس میں دیکھیں پہلے بھی ایک بار سرکار میں یہ منثن چلا تھا لیکن ویچار کرنے میں کوئی بورا نہیں ہے ابھی اس کے بارے میں کوئی ایسا کوئی معاملہ ویچارہ دین ہمارے پاس میں نہیں ہے آپ کے جو منسٹر ہیں رویشنکر پرساد یونیر منسٹر بہت ڈائنمک آدمی ہیں جینیس انہیں کہتے ہیں بیہار سے آتے ہیں آپ کا کیسے تال ملے ڈیلیگیشن کتا کرتے ہیں آپ کو بہت ہمارا ڈیلیبریشن ہوتا ہے ہمارا ڈیلیگیشن پورا ہے اور پورا مجھے موقع ملتا کام کرنے کا ان کے ساتھ میں اور ان کے ساتھ میں بیٹھ کر کے پولیٹیکل ایکسپریئنس جو ہیں وہ بھی میں گین کرتا ہوں اور بہت بڑی تالبیل ہے اور بہت اچھا کام ہو رہا ہمارا اور ایک دوسرے کی بات ہم سنتے ہیں سمجھتے ہیں اور مجھے بڑا سیوگ ملتا ہوں سے یونیفورم سیویل کورٹ دیکھیں یونیفورم سیویل کورٹ کی بات اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے ڈائریکٹیو پرنسپل آب اسٹیٹ پولیسی میں بھی ہیں کہ یونیفورم سیویل کورٹ ہونا چاہیے لاؤ کمیشن نے بھی سمیہ سمیہ پہ اپنی ریپورٹ میں کہا یونیفورم سیویل سپریم کورٹ نے بھی اپنے ڈائریکشن میں کئی بار اوبزور کیا اپنے ججمنٹس میں یونیفورم سیویل کورٹ کے بارے میں ابھی یونیفورم سیویل کورٹ کے بارے میں ہم نے لاؤ کمیشن کو یہ معاملہ ریفر کر چکے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کی کیونکہ ایشو ایک ایسا ہے کہ جس میں سارے اسٹیک ہولڈرز جو اس میں کنسن ہیں ان سبھی کو سنا جانا چاہیے سب کو سن کر کر کے جو لاؤ کمیشن اپنی ریکومنڈیشن دے گا اس ریکومنڈیشن پہ سرکار ویچار کرے گی اس ریکومنڈیشن کو کنسیڈر کر کے کوئی نینے لے گی ٹرپل طلاق دیکھیں ٹرپل طلاق کی بات ہے بھارت کے سویدھان میں سمانتا کا عدیقار ہے اور جہاں تک ایکویلیٹی بی فور لو اینڈ ایکویل پرٹیکشن اپ لوگ کی ہم جب بات کرتے ہیں وہاں جنڈر ان ایکویلیٹی کا کوئی ستحانت نہیں اور کوئی اگر کسی طرح کا لوگ کسی ریلیجیس مانیریٹی کا ہو یا کسی طرح کا ہو وہ بھارت کا سویدان اس کا اور رائیڈنگ ایفیکٹ رہے گا اس کے کون شکل میں اگر ہوگا تو اس لوگ کی کوئی ویلیو نہیں تو ہمارا ماننا ہے کہ ایک مولک ادھکار ہیں ایک فنڈیمنٹل رائٹ ہیں وہ ہمارے مسلم بہنوں کو بھی ادھکار ملنا چاہیے سپریم کورٹ میں ماملہ اس میں لمبت ہیں اور بھارت سرکار کی طرف سے ہمارا اسٹینڈ بہت کلیر ہے کہ بھارت کے سویدان کو ہم مانتے ہیں اور بھارت کے سویدان کے خلاف میں کوئی لو اگر ہے تو اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے کوئی اوچیتی نہیں ہے دیکھیں جاتا کہ جوڈیشری کی بات ہے انڈر ٹائل وغیرہ کے جیسے کیسیس کی مریرہ میں آپ کا کوششن ہے پینڈنسی وغیرہ کا کیسیس سے سمبن دیتے ہیں سائل کہ اندر سرکار ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم کے جو ویکنسیز ہیں اس کو فل اپ کیا جاوے اور اس کے لیے سپریم کورٹ بھی ڈائریکشن دے سکتا ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کو بھی دے سکتا ہے اور ان کے ہائی کورٹس بھی دے سکتا ہے کہ ان ویکنسیز کو بھرا جاوے جس سے کی پینڈنگ کیسیس جو ہیں ان کا نشتارن جو ہیں وہ سگر ہو سکے اس منترالے میں رہتے ہوئے آپ جوڈیشل سسٹم سے ایسا کون سا کام کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ یاد رکھیں کہ منسٹر آئے تھے دیکھئے ایسا کی میرا ماننا ہے کہ آج تین کروڑ اٹھائیس لاکھ لگ بک کسیس جو ہیں پینڈنگ جہاں تک راجستان کی بات کہیں ہم اٹھ سر لاکھ کسیس جو ہیں انہوں نے صرف اسی سے جو گرام گرام نیالے انہوں نے جس حساب سے جگہ جگہ کیمپ لگا کر کے ریونیو کیمپ لگا کر کے ختم کیے اس طرح میرا ماننا ہے کہ دوسرے راجیو کو راجستان سے اس بات کی پریڑنا لینے چاہیے اور دوسرا جو ہیں جہاں تک ہم بات کریں کہ بھی ویکنسیز انکریز ہو کر کے سارا کچھ ہو جائے گا لیکن ہم تو ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ایگجسٹنگ جو میکنیزم ہیں سسٹم ہیں اور ایگجسٹنگ انفراشکچر ہیں اس کا اپیوک جو ہیں وہ فل ہو جائیں جو پانچ ازار ویکنسیز ہیں وہ بھری جاوے اور اس کے بعد میں جو یہ کام کر سکتا جیسے آپ نے پہلے ایک سوال پوچھا تھا کہ بریج جو آپ کے بیچ میں ڈیوائیڈ ہے رورل اور آربن میں اسی طرح سے ٹیکنلوجی کا رول جو ہیں جو جو کیسز پینڈنسی کو ہیں اس کو ریڈیوز کرنے میں بہت بڑا رول ادا کر سکتی ہیں ابھی ہمارے ای کورٹس وغیرہ ہیں اس کو ہم اور اسٹنٹن کر رہے ہیں کیونکہ ای کورٹس کی کمیٹی ہمارے سپریم کورٹ مانیٹر کر رہے ہیں سارا کچھ تو ہم ان کے ساتھ میں لگاتار میٹنگز کر رہے ہیں تو بہت جلدی وہ سمیں آئے گا کہ جس سے ٹیکنلوجی کے دوارہ ہم اس کو کر سکتے ہیں ویکنسیز فیل اپ کر سکتے ہیں جہاں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں ویکنسیز کا سوال ہے ہائی کورٹ کی ویکنسیز کا انیشیشن جو ہیں وہ چیف جیسٹس کرتے ہیں وہاں کے ریکومنڈیشن چیف منسٹر اور گورنر کی ہوتی ہیں اس کے بعد میں سپریم کورٹ کی آتی ہیں اور سپریم کورٹ کے بعد میں ہمارے پاس میں ان کے ریکومنڈیشن آتی ہے تو تھرٹی پرچنٹ ایسی ویکنسیز ہیں جس کے لیے ابھی تک کوئی ریکومنڈیشن ہمارے پاس نہیں آئی تو ویکنسیز کی بات جو کر رہے ہیں تو راجستان میں چیف جیسٹس کی پوسٹ ویکنڈ ٹیک اپ تک بھریں گے بہت سکر ہو جائے گا اور سکر ہو جائے گا اور ایک آخری سوال یہ کہ میں ابھی جوتپل گیا تھا جسٹس ماتھوں سے ملا تو انہوں نے آپ کی تعریف پہ اور یہ کہا کہ یہ شاید پہلے پولٹیشن ہیں جو کونگریس اور بھاچپا میں ڈیوائی نہیں کرتے کوئی کام لے کے جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں میری کونسٹینسی کا ہے اس لئے کام کروں گا اتنا بڑپن کہاں سے آتا ہے پولٹیکل دیکھیں سارے کہ یہ میں سب سے پہلے بتا دوں کہ یہ سیکھ ہمارے پردانمندری جیسے ملی سب کا ساتھ سب کا وکاس جب آپ جند پرتیندی ہو جاتے ہیں تو جند کا مطلب سارا جند میں تو آپ ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے کانگریس اور بی جی پی میں جند مطلب سب کو آپ لیڈ کرو گے اور اگر پرتیندی ہم یہ تو ہنیک پارٹی ویسے کے پرتیندی ہے پارٹی کی بات الگ ہے اگر راشت کا نرمان کرنا ہے تو راشت میں سبھی لوگ آتے ہیں تو اس میں اگر ہم سب کا ساتھ سب کے وکاس کی بات کریں تو پھر آپ یہ ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے اس کا کام جو ہیں اس ایریا کا میں اس لیے نہیں کروں گا کہ یہ کانگریسی لوگ گیاں رہتے ہیں اس ایریا کا وکاس اس لیے کروں گا گیاں بی جی پی لوگ رہتے ہیں تب پھر راشت کا وکاس نہیں ہو سکتا یہ کلچر ہیں یہ بی جی پی میں نہیں ہیں یہ سیکھ جو ہمارے مکہ منتری جی اور پردان منتری جی سے ہمیں ملتی ہے ہمارے راشت ادھگزے سے ملتی ہے کل ملاکہ یہ ہے کہ آپ نئے رول میں بہت خوش ہیں بہت افصائیت ہیں خوب مزہ رہا آپ کو کام میں سے جتنا اگر کام نہیں کروں تو وہ کہتے ہیں کہ تھکان ہوتی ہیں کام کرنے سے چارج ہوتا ہوں لگاتا تو اس لیے کام کر کے بڑا اچھا لگ رہا ہے بیسٹ او لکھ تینکیو تینکیو سی تینکیو تینکیو سی تینکیو تینکیو سی تینکیو موسیقی